بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر عمران کادی دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بیڈ بیٹنگ یعنی کہ جو بچے ہیں ان کا بستر پر جو پشاپ نکل جاتا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہوتا ہے دوستو بچے جو بستر پر پشاپ کرتے ہیں اس کو ہم میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں نکچرنل اینجوریز کہتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کا برین کے لیول پہ ابھی اتنا بلیڈر مچور نہیں ہوا ہوتا یعنی کہ جو بلیڈر کا کنٹرول ہے برین کے لیول پہ اتنی مچورٹی نہیں آتی جیسے آپ اگزیمپل لے لیں کہ اگر کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو اس کو سکھاتے ہیں ایک بہت چھوٹے بچوں کا وہ بھی نہیں سکھا سکتے کیونکہ اس کا برین میتھمیٹکس میں اتنا مچور نہیں ہے اسی طرح کسی بچے کا جو بلیڈر ہے وہ اتنا مچور نہیں ہے برین کے لیول پہ کہ اس کو یورین کے کنٹرول کا پتہ ہو سوتے میں اس کو کنٹرول کا پتہ ہو یہ کنٹرول ٹائم کے ساتھ ساتھ آتا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور وجوہات ہیں جس میں مسانے کی انفیکشن وجہ ہو سکتی ہے یا اوور ایکٹیو بلیڈر ہو سکتا ہے کہ جو مسانے کی دیواریں ہیں وہ اوور ایکٹیو ہو گئی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بھی جورین آتا ہے وہ فورا نکالنے کا کرتی ہے یہ ایک اور وجہ ہوتی ہے جس کو اوور ایکٹیو بلیڈر کہتے ہیں یہ اس کی وجہ سے بچوں کا پشاپ بیچ میں نکلتا ہے لیکن یہ سب سے پہلی وجہ میں نے بتائی ہے بچوں میں وہ جو سب سے پہلے کاز ہے کہ بچوں کا برین کے لیوٹ پر مچورٹی نہ آنا یہ سب سے بڑی کاز ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کا پشاپ اوپر بستر پر نکل جاتا ہے تو اب یہ مچورٹی کب تک آتی ہے یہ ہم بسکس کر لیتے ہیں دوستو ہوتا یہ ہے کہ تین سال کے بچوں میں یوزیلی یہ ہنڈر پرسنٹ میں یہ پرابل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آئی سے ایسا بہتر ہونے شروع ہوتی ہے ہر سال میں پندرہ پرسنٹ تک امپرویمنٹ آنے شروع ہو جاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ یہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس میں بھی پندرہ پرسنٹ تک ابھی مچورٹی نہیں آتی ان کی بھی پھر ایک دو سال میں آ جاتی ہے تو اگر تو کوئی اور وجہ نہیں ہے مسانے کی انفیکشن نہیں ہے بچے کا جو بلیڈر ہے وہ آور ایکٹیو نہیں ہے تو اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے پھر یہ برین کی مچورٹی ہے اور بچے کی عمر بارہ تیرہ سال ہو گئی ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن یعنی کہ اس کا جو طرز زندگی ہے بچے کا اس کو ہم نے چینج کرنا ہے بچے کا طرز زندگی ہم چینج کر کے اس کو امپرومنٹ لیاتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہیں میں نے بھی اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں مختلف جرنل میں جس میں ہم نے صرف لائف سٹائل موڈیفکیشن کچھ گیجٹس ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اور اینڈ کے اوپر میں کچھ میڈیسن بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے امپرومنٹ ہاتی ہے تو فرسٹ آف آل لائف سٹائل موڈیفکیشن میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بچے کا جو نفسیتی طور پر جو پریشر ہے اس کی وقت بھی بچہ ورس ہو جاتا ہے یعنی کہ بچہ جب یہ سوچتا ہے یا گھرون کے طرف سے جب پریشر ہوتا ہے تو بچے کا مسئلہ اور خراب ہوتا ہے تو سب سے ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ بستر پر پریشرップ کرتا ہے تو آپ نے اس کو تسلی دینی ہے آپ نے کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر رشتے دوروں میں سے کبھی کسی کا چاچو کا مامو کا کسی کا پریشر پر نکلتا رہا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے جی دیکھیں آپ کے چاچو کا بھی پریشر پر نکلتا تھا مامو کا بھی نکلتا تھا آپ کے نانا ابو کا بھی کسی طرح نکل جاتا تھا تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات بھی بچے کو تسلیح دینی ہے اور بالکل نہیں ڈانٹنا اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو خوف اس کے ذہن میں بھر جائے گا پشاپ سے ریلیٹڈ اگر اس کے ذہن میں خوف بھر جائے گا اور پھر پشاپ مسئلہ اس کو ہوگا تو اس ٹھیک نہیں ہوگا رات کو جب بستر پر بچے کو ذہن میں آئے گا کہ پشاپ آیا ہے اس خوف کی وجہ سے پھر دوبارہ نکل جائے گا تو یہ خوف نہیں ڈالنا اس کو تسلیح دینی ہے پھر اس کو دن میں ہر دو گھنے بعد پشاپ کروانا ہے کہ دن میں بلا وجہ لمبار ساتھ بچے اگر پشاپ لوگتا رہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تو اسے کہنا ہے کہ ہر دو گھنے بعد دن کو پشاپ کرے اور اس کے بعد سورج جب غروب ہو جاتا ہے جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پینے والی سب چیزیں بند کر دیں بچے کی اس کو پانی نہ پینے دیں اس کو دودھ نہ پینے دیں اسے کہ کچھ کھا لے تو ٹھیک ہے پینے کے لیے کچھ نہیں لینا اگر بہت پیاس لگی تو ایک یا دو سپ لے لے یا ہونٹ گی لے کر لے بس اس سے گلاس بر بر کے نہیں دینے اور رات سوتے وقت پشاپ کروانا ہے صبح جو گھر میں سب سے پہلے اٹھتا ہے نواز کے لیے یا ویسے کوئی بھی اٹھتا ہے سب سے پہلے جو فرد گھر کا اٹھتا ہے اسے کہیں جی بچے کو سب سے پہلے پشاپ کروائے بچے کا پشاپ کتنے بچے رات کو نکلتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کا پشاپ بچہ دس میں سو جاتا ہے اور ساڑھے گیارہ نکلتا ہے تو اب ساڑھے گیارہ کا ایک الارم لگا لیں بچے کو ساڑھے گیارہ بچے جگہ کے اس کو پشاپ کروائیں اسے کہیں جی اب پشاپ کالچ سوئے میں اس کو ایک پشاپ کرنے کی ہیبیٹ ڈیویلپ ہو جائے گی ان سب کے ساتھ ساتھ ہے ایک ہے سٹاپ اینڈ سٹارٹ ٹیکنیک بچے سے کہنا ہے کہ جب واشن میں پشاپ کرنے جائے تو اس کی ماما جو بھی گارڈین پاس ہے جو بچے کے ساتھ رہتا ہے بچے کو سنبالتا ہے اسے کہیں گے بچے سے کہ پشاپ کرنا شروع کریں اور بیچ میں پشاپ کو انٹرپٹ کر دیں بچے سے کہ پشاپ کرنا روک دیں بچہ پشاپ کرنا روک دے گا دس سیکنڈ تک روک کے رکھیں پھر اسے کہیں اب پھر شروع کر دیں پشاپ وہ پشاپ کر رہا ہوگا پھر اس کو رکھوا دیں پشاپ کے درہاں تین چار دفعہ ہر دفعہ اس کو رکھوائیں صبح رپیر شام جب بھی پشاپ کریں اسے کہیں گے بیچ میں روکے پھر کریں اس طرح سٹاپ اینڈ سٹارٹ ٹیکنیک کرنے سے برین کے لیول پر مچورٹی آتی ہے بچے کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ علامز ہوتے ہیں پیمپر کے اندر ایک سنسر لگا ہوتا ہے وہ علام کلا کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور وہ سپیشل پیمپر بچے کو پہناتے ہیں سنسر والا بچے کے جب پہلا ڈراؤپ نکلتا ہے فورم علام بجتا ہے بچے جاگ جاتا ہے اور بچہ پشاپ کر لیتا ہے اس سے بھی اس کی حیبٹ بہتر ہو جاتی ہے اس کی برین ریول میں بہتری آتی ہے اور آگے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کون کون سی میڈیسنز ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں دوستو اس کے لیے یوز یہ کرتے ہیں توفرانیل کے نام سے آتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس سے بھی ایمپرومنٹ آتی ہے ایک میڈیسن ہے منیرن منیرن نام کی جو ٹیبلٹ ہے اور ایک نیزل ڈراؤپس بھی آتے ہیں جھوٹا بچہ نیزل ڈراؤپس ہم اس کو دی دیتے ہیں منیرن تھوڑا سی کاؤسلی ہوتی ہے اس سے بھی ایمپرومنٹ آ جاتی ہے لیکن 50% بچوں کو دبارہ پرابلم ہو جاتی ہے تین مہینے کے بعد منیرن نیلنے والے بچوں کو دوبارہ پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اصل ہے جو لائف سنر موڈیفکیشن ہے اس کو یوز کرنا اس کو جو انہیں بچے کو لاغو کرنا بہت ضروری ہے دوستو یہ تھی بیڈ ویٹنگ کے اوپر ہماری آج کی ٹاک دوستو اگر آپ میرے ساتھ پائنٹ ویڈ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولاڈوک پر میرے ساتھ آ سکتے ہیں اولاڈوک کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یا ویب سائٹ کے اوپر اولاڈوک کے اوپر آپ مجھے بک کر سکتے ہیں اور میری کنسلٹیشن لے سکتے ہیں دوستو بہت بہت شکریہ